بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شادیوں میں ملنے والی بریانے کی ریائٹ سپیٹ جو آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے آسانی سے اس کو گھر پر تیار کر سکتے ہیں اور بلکل وہی ٹیسٹ اور وہی ذیکہ جو آپ کو شادیوں میں چکن اور بریانے والا ملتا ہے وہ بلکل آپ لوگ جو ہیں وہ آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں تو آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لوگ ایک راہی لیں گے اس میں شامل کریں گے کوکنگ آئل تو آپ اپنی کوئنٹی کے حساب سے اس کو تیار کی دیئے گا تو میں یہاں پر ایک کے جی جو ہے وہ چکن کورما تیار کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے تقریباً جو ہے دو سو گرام کے قریب جو پیاد ہیں ان کو میں نے سب سے پہلے براؤن کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ان پیادوں کو اچھے طریقے سے گولڈن براؤن کر لیا ہے تو یہ دیکھیں آپ نے ان سے زیادہ کلرنگ کو نہیں دینا نہیں تو یہ چیل جائیں گے تو اس کے بعد اسی جو جس میں ہم نے پیاز فرائے کیا ہے اسی میں ہم نے سب سے پہلے جو ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اس میں سو گرام کے قریب تہی شامل کریں گے اس کے بعد اس میں کچھ کھڑے مسالے ہیں جس میں تیز پتہ دالچینی لاؤنگ زیرہ اور چھوٹی لائچی شامل ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس میں حسب زائقہ اس میں سوک میٹسی ایڈ کریں گے ہلدی پاورڈر ایڈ کریں گے اور نمک حسب زائقہ ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم نے ہلدی ایڈ کی اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی کالی مکشی ایڈ کریں گے زیرہ پاورڈر ایڈ کریں گے اور خوش کتنیاں پاورڈر بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تو اس کے بعد ہم نے جو پیاز کو فرائی کیا تھا اس کو ہم لوگ جو ہے کریش کر کے ایڈ کر دیں گے اور اس کے نیچے ہم لوگ فلیم کو آن کر دیں گے اور سب سے پہلے ہم لوگ اس کی اس مسالے کی اچھی طریقے سے بنائی کریں گے تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے نیچے فلیم کو آن کر دیا اب ہم لوگ اس کو جو ہے ہلکی آنچ پر اس کی بنائی کریں گے میڈیم فلیم پر ہم نے اس کی اچھی طریقے سے بنائی کرنی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسالے کی لک دیکھیں یہ بالکل ایک شادیوں والا داندار کورما جو ہے ہماری یہ ریسپی بن کر تیار ہو گئی تو ویڈیو کو بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آیا تو میرے چینل کو لائک کی دیئے گا سبسکرائب کی دیئے گا اور پیل آئیکن کے بٹن کو پریس کی دیئے گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسالہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ بن چکا ہے اب ہم لوگ اس میں ایک کلو چکن چامل کر دیں گے اور اس کی بھی اچھے طریقے سے بنائی کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اب ہم چکن کو اچھے طریقے سے اس کی بنائی کریں گے ساتھ ساتھ تو ہم نے اس کو چلاتے ہوئے اچھے طریقے سے جو ہے اس کو کرنا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تقریبا جو ہے پندرہ سے بیس منٹ کے درمیان ہمارا یہ جو ہے کورما بن کر تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کورما جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے اوئل جو ہے وہ سیپروں جو پناہ سٹارٹ ہو گیا اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے اگل جائے کپو ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں فریش کریم ایڈ کر دیں گے تقریباً چار سے پانچ امچہ ہم لوگ اس میں فریش کریم ایڈ کریں گے اور یہ دیکھیں آلموسٹ ہمارا جو ہے وہ اب کورما جو ہے شادیوں والا بن کر تیار ہو چکا ہے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے کک کریں گے دوسری طرف ہم لوگ پریشر میں اور ہم لوگ اس کی یقنی تیار کر لیں گے تو یہ ہم نے یقنی اس کی تیار کر لی ہے اب ہم اس میں ایک پاؤ کے قریب دودھ شامل کریں گے اور ایک پاؤ کے قریب ہم لوگ اس میں دہی ایڈ کریں گے یہ ہم نے یقنی جو ہے بریانی کے لیے تیار کی ہے تو ابھی میں آپ کو اس کا اگلہ پراسس بھی اس پر بٹاؤں گا تو یہ jsو ہے یقنی جو ہے وہ ہم لوگ اس بریانی میں استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ اس میں کوکنگ آئل شامل کریں گے ہم نے ایک دیج کی لے لی اس میں ہم لوگ سب سے پہلے کوکنگ آئل کو گرم کریں گے اس میں ہم لوگ کھڑے مسالے ایڈ کریں گے یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے واضح طور پر یہ ہمیں کھڑے مسالے چاہیے ہوں گے تو اب ہم لوگ اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے مسالوں کو اس سے طریقے سے پکا لیں گے تاکہ ان کا فلیور نکل ہے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے کٹا ہوا ادرک پچاس گرام کے قریب جو ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اب ہم لوگ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کی بنائی کریں گے اور جو ہم نے چکن جو ہے جس کی یکنی تیار کی تھی جو نکالا تھا لگ کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس میں جو اس کے بعد ہم لوگ اس کی بنائی کے بعد اس میں جو ہے یکنی جو ہم نے تیار کی تھی وہ ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یکنی ایڈ کر دی چاولوں کے حساب سے ہم لوگ اس میں پانی پورا کر لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہم نے تمام مسالے اس میں ایڈ کر دینے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو بوائل آنے کا انتظار کیا تھا تو بوائل جو ہے وہ آ چکا ہے اب ہم لوگ وہ چاول ایڈ کریں گے جو ہم نے آلماسٹ آدھا گنتہ پہلے بھگو کر رکھے تھے اس میں چاول ایڈ کر دیں گے اب ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہ بلکل شادیوں جائے والی بریانی انشاءاللہ یہ ہماری بن کر تیار ہوگی تو پانی جو ہے وہ تقریباً کافیت تک خوشک ہو چکا ہے ابھی ہم مزید اس کو خوش کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کو دمپر لگا دیں گے یہ دیکھیں پانی آلماسٹ جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اب ہم جو ہے اس کو دمپر لگائیں گے اور یہ دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں فوڈ کلر جو ہے ایڈ کریں گے تاکہ اس کو ایک زبردستہ بریانی والا کلر دیا جا سکے اس میں ہم نے فوڈ کلر ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم لوگ دمپر لگا دیں گے دس سے پانرہ منٹ کے لیے اس کو دمپر لگایا اور یہ دیکھیں ہماری بریانی جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم اس کو مکس کریں گے اور آپ کو اس کی فائنل لک بھی تکھائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ واقعی ہی یہ بلکل شادیوں والی بریانی اور کورما جو ہے ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے یہ کلر اور ٹیکچر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بریانی کا بھی اور کورما کا بھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی اب ہم لوگ اس کو ڈی شوڑ کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بریانی کی لک دیکھیں کلر اور ٹیکچر ماشاءاللہ کے عزت درسیو ہے شادیوں والی بریانی اور کورما بن کر پیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی فائنل لک دیکھیں بریانی کی یہ ایک ایک دانہ الگ الگ ہے اور کلر بھی بالکل جیسے شادیوں میں بریانی سرو کی جاتی ہے بلکل سیم جو ہے اس کا کلر ٹیکچر اور ذائقہ بھی بالکل زبردست اور مزیدار آپ کو ملے گا تو اب ہم لوگ کورمے کو بھی ریشوٹ کر لیتے ہیں دوسری طرف ماشاءاللہ کورمے کی لک بھی دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست دانہ دار کورما جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو بھی ریشوٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے اس ریسپی کو اس طریقے سے اگر بنائیں گے تو پرفیکٹ شادیوں والا کورما بن کر تیار ہوگا اور آپ کہیں گے کہ واقعی آپ شادیوں کے کورما کو بھول جائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی فائنل لک دیکھیں کلر ٹیکچر دیکھیں اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کی سپورٹ میرے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ میں آپ کے لئے مزید محنت سے ایسے اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر آتا رہوں تو اب ہم لوگ کریں گے ببریانی اور کورما شادیوں والا انجوائے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ بھی اس کو بنائیں اور ٹرائی کیجئے اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے تو آئے کے لئے اتنا ہی ہے اللہ حافظ